سلام علیکم چمچہ دھالی چینل میں خوش شامدید اور ویلکم اچار کھانا تو سب ہی پسند کرتے ہیں اور گرمیوں کی دنوں میں جب کچھ نہ دل چاہے تو اچار سے روٹی کھائی جا سکتی ہے اس کو دال چاول کے ساتھ میں بھی کہتے ہیں اور پراتھے کے ساتھ بھی لوگ پسند کرتے ہیں میں نے کہتے ہیں آج پنجابی اچار ڈالا ہے یہ بہت ہی لذیذ اور مزیدار ہوتا ہے بہت کم تیل میں یہ بن جاتا ہے آپ اس کو بازار سے کہتے ہیں کیری جو ہے وہ گھٹلی کے ساتھ میں کٹوا کر لے لیجی یا اس طرح سے جیسے میں نے گھر میں کٹا ہے آپ اس طرح سے بنا لیجی آج میں نے دو طرح کے اچار ڈال رہی ہوں ایک یہ اچار کیری کا اچار بنائیں گے ہم اور دوسرا جو ہے وہ پیاس کا اچار بنائیں گے جو سرکے میں ڈالتے ہیں وہ بھی بہت مزیدار ہوتا ہے اور سردیوں میں بہت اچھا رہتا ہے یہ اچار جو ہے وہ کہتے ہیں آپ بنائیے اور پھر اس کو کہتے ہیں کھائیے آپ کو بہت مزا آئے گا اور بہت آسانی سے یہ بن جائے گا اس کو ہم نے کہہ جئے کہ کٹ کر اس میں ہم حلدی اور نمک لگا کر ڈالتے ہیں اور اس کو اچھی طرح مکس کر کے اس کو ایک دو گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے تاکہ اس کا اچھی طرح سے جو ہے وہ پانی نکل جائے جب اس کا پانی نکل جائے گا اس وقت تک ہم پھر مسالے تیار کر لیتے ہیں اور مسالے جو ہے وہ گیاتے ہیں اس میں جو بھی اچار کے مسالے ہوتے ہیں دھنیا، زیرہ، سانف، میتھی دانا، رائی یہ سب چیزیں جو ہے وہ ہم تیار کرتے ہیں اور پھر اس میں ہم مکس کریں گے تو ہم یہ تمام چیزیں جو ہے پہلے بہت تھوڑا سا اس کو ڈرائی روست کریں گے یہ کہتے ہیں دھنیا، زیرہ اور میتھی دانا اور سون پھر اس کے بعد اس میں ہم ملائیں گے اس کو گرین کر کے ملائیں گے پھر اس کے ساتھ مرچیں ڈالیں گے لال مرچ ڈالیں گے اس میں کشمی لال مرچ ضرور ڈالتی ہے اس کا کلر بہت کہاتے ہیں اچھا سا ریڈ کلر ہوتا ہے کیونکہ یہ پنجابی اچار ہے تو اس کا کلر جو ہے وہ بہت اچھا سا اور ریڈ ہوتا ہے تو اس لیے جو ہے وہ آپ پیس ضرور ڈالیے اور یہ بہت کم کیا کہتے ہیں آئل میں بنتا ہے اگر آپ کو لگے کہ کم ہے یہ مرچیں کشمیری تو مزید اور ڈال دیجئے نہایت ہی لذیذ اور مزیدار اچار بن کا تیار ہوگا یہ مسالے ڈال کا اس کو ڈھک کر رکھ دیں گے ہم ایک دو ایک دن کے لیے اس کے بعد میں نے اس میں ہری میرچ اور لہسنج بھی ڈال دیا ہے لیکن پنجابی اچار میں جو ہے وہ ڈالتے نہیں ہیں لیکن ہم نے کہا دے اس میں ڈال دیا ہے مجھے پسند ہے لہسنج جو ہے وہ اچار میں اس لیے میں نے ڈالا ہے اب اس کو ہم نے کہا دے ہم نے بوتل میں ڈال دیجئے آپ مرتبان میں بھی ڈال سکتے ہیں جو مرتبان بڑا ہوتا ہے تو میں نے بوتل میں ڈال دیا ہے اور اس میں آئل جو ہے وہ گرم کر کے اور تھنڈا کر کے ڈالا ہے آئل جو ہے وہ کوئی اور استعمال نہیں کریں گے ہم صرف سرسوں کا آئل جو ہے وہ استعمال کریں گے اس کے ساتھ ساتھ جو ہم پیاس کا اچار ڈال لائے ہیں اس کے لیے میں نے کشمیری لال مرچ اور گیاتے لال مرچ اور نمک یہ تینوں چیزیں لی ہیں پیاس جو ہے وہ بہت چھوٹی چھوٹی سی میں نے لی ہیں اور اس کو چار مین پیس میں جو ہے وہ جوڑا ورہنے دیا ہے اور کاٹ لیا ہے تاکہ اس کے اندر جو ہے وہ ہم مسالہ بھر سکیں اس کے اندر بعض وقت جو ہے وہ کہاتے ہیں چکندر کا کلر بھی جائے نہیں چکندر کا پانی جو ہے وہ بھی ڈالا جاتا ہے تاکہ یہ بہت اچھا سا جو ہے وہ اچھا سا اس میں کلر آ جائے پنک پنک لیکن یہ بھی اچھا سا کلر آ جائے گا انشاءاللہ تو ویڈیو اگر آپ کو اس سٹیج پر پسند آ رہی ہے تو لائک کر دیجئے اور لائک جب ہو جائے تو پھر شیئر بھی کر دیجئے گا لیکن بہت سے لوگوں کو اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ پسند آتی ہیں تو ان تک یہ پہنچا دیجئے تاکہ وہ لوگ بھی جو ہے وہ اس طرح سے اپنی چیزیں جو ہے وہ بنا کر استعمال کر سکیں تو پھر گئے گیتے ہیں چیزیں تمام پیاز کو ہم اس طرح سے اندر سم مسارہ لگا دیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس میں سرکہ ڈالیں گے ون فورس کپ ہم اس میں سرکہ ڈالیں گے اور تقریباً پانہ کپ یعنی آدھے کپ سے تھوڑا زیادہ جو ہے وہ پانی ڈالیں گے لیکن پانی جو ہے وہ بوائل کر کے ڈالیں گے یہ ہم نے پیاز جو ہے اچھے طرح سے بنا لی تھی اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کے اندر ہم ڈال دیں گے یہ ہے ٹائٹ کنٹینر میں بوتل میں کانچ کی بوتل میں یہ رکھئے گا اس کو کسی اور چیز میں پلاسٹک میں بوتل میں نہ ڈالیے گا چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے میرے چینل کو اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے گا جس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو جو ہے یہ آپ تک پہنچے یہ ون فورتھ کپ جو ہے وہ ہم اس میں سرکہ ڈالتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ پانی جو ہے وہ آدھا کپ سے تھوڑا زیادہ جو ہے وہ پانی جو ہے وہ ہم بوائل کریں گے پھر اسے ٹھنڈا کریں گے اور پھر اس کے اندر جو ہے وہ ہم ڈالیں گے اور اس کو ڈھکا رکھ دیں گے یہ دو دن میں ہمارا اچار جو ہے وہ مزیدار سا تیار ہو جاتا ہے اور یہ گریمی کے موسم میں لو سے بچاتا ہے یہ اچار ضرور استعمال کیجئے گا اس کو بنائیے گا یہ بہت اور میں نے تھوڑا سا بنایا ہے اس کو بنا لیجئے رکھ لیجئے اور پھر اس کے بعد تھوڑا سا پھر بنا لیجئے کوئی مسئلہ تھوڑی یہ گھر کے اندر سے آرام سے بن جاتا ہے تو پھر آپ نے سبسکرائب کر دیا نا میرے چینل کو تو پھر اجازت دیجئے کوسر کو چمچہ تھالی چینل سے اس کو بند کر کے رکھ دیجئے گا کوئی باہر دھوپ میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہی رکھے گا تو پھر اللہ حافظ اللہ حافظ